السلام علیکم جی میری پیاری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین سم آمین تو جو آج کا ولوگ ہے نا یہ ٹو ڈیز کا ولوگ ہے اور اس ٹائم شام کا ٹائم ہے اور میں چائے پی کے بلکل فری ہو چکی تھی اور اس کے بعد یہ میں برطند ہو رہی تھی اور پھر برطند ہونے کے بعد نا جو میرے بھڑے بھائی ہیں انہوں نے نا مجھے بیٹھے بیٹھے بس کام ایک آسائن کر دیو تو پھر جو مجھے کرنا پڑا انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا چپس کھانے کو بہت زیادہ دل کہہ رہا ہے تو پھر میں نے سوچا چلو میں ان کے لیے بنا دیتی ہوں اور ویسے بھی جو لیز والی ہوتی ہے نا انہیں وہ پسند ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے نا جلدی سے برطند ہوئے آلو کو آلو جو ہوتے ہیں نا باہر سے آتے ہیں کتنے گندے ہوتے ہیں نا اتنی مٹی ہوتی ہیں نا ان میں تو خیر میں نے وہ دھوئے صاف کیے اس کے بعد میں نے نا چپس کی کٹنگ کی اور پھر ہم لوگوں نے نا مل ملا کے بڑے مزے مزے سے کھائی اور وہ گرم گرم اور ویسے بھی وہ جلدی بن جاتی ہے نا تو اس میں تھوڑا ٹائم اس میں زیادہ تو ٹائم لگتا نہیں ہے صرف کٹنگ میں ہی ہوتا ہے اور چپس تو بڑی جلدی سے بن جاتی ہے فرائے تو اتنی جلدی ہو جاتی ہے نا تو پھر مزے آتا ہے وہ کرسپی کرسپی سی کھانے میں نا تو پھر زائیدی بات ہے جب چپس بن رہی ہو تو اگلے بندے کو کمپنی تو دینی ہوتی ہے نا ایم ای اکیلے تو نہیں نا کسی کو کھانے دے سکتے تو اس وجہ سے پھر میں نے وہی کام کیا کمپنی دی کھائی اچھی طرح سے اور بڑا مزہ کیا انجوائے کیا اور یہ تو بیٹھے بیٹھے ایم ای نا ایسے کام تو رینڈم ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس کے بعد جب میں نے کھالی نا پھر اتنی گرمی لگی مجھے کیونکہ کچن میں کام کر کے جب آپ گرمیوں میں کچن سے کام کر کے نکلتی ہے نا اتنی گرمی لگتی ہے اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا ہے کہ نا بس آپ کو تو سب کو پتا ہی ہوگا سارے کچن میں کام کرتے ہیں میں کون سا کیلی کرتی ہوں تو جتنی گرمی ہے اور گرمی کے موسم میں کتنی زیادہ گرمی فیل ہوتی ہے نا اور پھر دلی نہیں کرتا ہے کہ بندہ کچھ کرے رام سے ریسٹ کرے فریش ہو تو پھر میں نے بھی کچھ اسی طرح کیا تو جب میں فریش ہوگی تو پھر ماما نے مجھے کہا کہ باہر نا کچھ گروسری کا سوان مک بایا وہاں تھا وہ ان کی نا جگہ پہ رکھنا تھا جہاں جہاں چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو میں نے جگہ پہ رکھنے سے پہلے سوچا کہ چلیں ایک چھوٹی سی نا ویڈیو شیوٹ کر لیتی ہوں اور پھر آج نا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی ریسپی بتاؤں گی جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے خاص لے کے آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ بس میں نے آپ لوگوں کو سکھا کے ہی رہنی ہے تو اس لیے میں آپ کے لیے وہ ریسپی لے کے آگئی ہوں اور جو ریسپی ہے نا بڑے مزے کی ہے حلیم کی نا فیملی سے ہے وہ ریسپی ہی پتہ نہیں حلیم کی بہن ہوتی ہے یا بھائی ہوتا ہے خیر بھائی ہوتا ہے یہ آپ لوگ اینڈ پہ جب ریسپی دیکھیں گے نا تو ڈیسائیڈ کر لینا کہ وہ کیا لگتا ہے اس کا حلیم کا یا بھائی ہوگا یا بہن ہوگی لیکن ہوتی بڑے مزے کی ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت مزے کا ہوتا ہے حریسہ تو پھر ماما نے نا کہا تھا کہ میں نے حریسہ بنانا ہے تو میں نے ماما سے کہا تھا کہ نہیں بس آپنا مجھے آپ نے اٹھا دینا ہے اور میں نے ویڈیو بنانی ہے کیونکہ نا جب بھی ماما حریسہ بناتی ہیں تو تھوڑی جلدی سٹارٹ کر لیتی ہیں اپنا کام مورننگ میں اور میں اس ٹیم سوئی ہوتی ہوں تو پھر میں نے کہا تھا کہ نہیں بس ماما آپ نے مجھے اٹھانا ہے میں نے ویڈیو بنانی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو سکھا کے ہی رہنے ہے حریسہ تو اس وجہ سے میں پھر جلدی اٹھ گئی تھی حریسہ کے لیے اور پھر حریسہ کھا کہ اتنا مزہ آتا ہے نا بڑا مزے مزے کا ہوتا ہے تو جب آپ بنائیں گے نا آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور پھر انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بڑا مزے کا لگے گا اور بہت اچھا لگے گا تو یہاں آپ لوگوں نے میرے گیلے گیلے بالوں کو اگنور کرنا ہے میں نے سب سے پہلے آ کے کیا کیا تھا کہ جتنی بھی گروسری تھی نا میں نے سوچا ان کو پہلے سیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں حریسہ بنانے کے لیے نا دالوں کی میرمنٹ اسی کپ سے ہوئی ہے تو اس کپ کو نا نوٹ کر کے رکھ لیں تو جو حریسہ ہے نا وہ میں کیوں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو بھی بتاؤں گی تھوڑی دیر میں تو جی جلدی جلدی سے نا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں حریسہ بنانے کے لیے ثابت مو میں نے لی ہے ون اینڈ ہاف کپ ساری دالوں کو چاول اور دلیے کو دو گھنٹے پہلے ماما نے بھگو کے رکھ دیا ہے تو اب اس کو نا اچھے سے بھگو لیا تھا اور یہ جو صاف پانی کر کے اب ہم اس کو ڈال دیں گے اس طرح سے دیچکی میں اور اس کے بعد جو چاول ہے نا وہ ہم لیں گے ایک کپ ٹھیک ہے اور جو دلیہ ہے نا وہ ہم لیں گے دو کپ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چکن پیس لینے ہیں اور وہ اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس میں پانی کانا ایک جگ ایڈ کریں گے یہ اس طرح سے آپ پانی اس میں ڈال دیں گے اور اب اسے آرام سکون سے دو ڈھائی گھنٹے نا لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکنے دینا ہے اس کو تنگ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اس کو بس پکنے دینا ہے آپ نے دیکھیں جی یہ درمیان میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے پک رہا ہے ابھی جب یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا نا اچھا ایک گھنٹے تک نا اپروکسی میٹلی جو چکن ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا تو چکن کو ہم نکال لیں گے اور اس کے نا ہم لوگوں جو حریصے میں نا شریڈیڈ چکن چاہیے جس طرح نا حلیم میں چاہیے ہوتے تو وہ شریڈیڈ چکن ہم کر لیں گے کباب بنانے کے لیے میں نے ایک کے جی لیا ہے بھون لے سکن ادھرک لسن کی پیسٹ ون ٹی سپون چار بڑے سائز کے پیاز لے کے ان کو چوب کر کے اچھے سے پانی نچوڑ لیا ہے اس کے بعد مسالوں میں میں نے نمک لیا ہے ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے سرخ مرچ پاودر ٹو ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون اور سوکا دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے اب ان سب چیزوں کو اپنے اچ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے ہم بنائیں گے کباب اور یہ درمیان میں آپ دیکھیں کہ ایک بار حریسے کو بھی میں چیک کر رہی ہوں اور ابھی نا حریسے میں جب آپ نے حریسے کا چکن نکال لینا ہے کیونکہ چکن جب سوفٹ ہو گیا تھا اس کو تو ہم نے شرڈ کرنا ہے تو چکن نکالنے کے بعد اگر آپ کو لگے نا کہ دالیں تھوڑی سی ہارڈ ہیں تو آپ نا پانی کا ایک اور جگ ڈال سکتے ہیں مجھے لگا تھا کہ دالیں ہارڈ ہیں تو اس وجہ سے میں نے نا پانی ڈال دیا تھا اس میں اور آپ کو بھی اگر فیلو تو آپ تھوڑا اور پانی ڈال لیں یہ جی اس طرح سے اب ہم لوگوں نے کباب بنا لینے ہیں کباب بنانے کے بعد اب یہاں دیکھیں حریسے میں چکن میں اب نکال رہی ہوں پہلے میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر دالیں ہارڈ ہو تو پانی ڈال نا چکن ایک گھنٹہ ہو گیا اسے پکتے ہوئے میں نے اب اس میں سے چکن نکال لی ہے ٹھیک ہے پانی میں نے ڈال لیا تھا کیونکہ مجھے ہارڈ لگا تھا اور مسالے دالیں ہارڈ لگیں تھی ٹھیک ہے نا تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے نا نرم نرم ملائم 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 سے اچھی لگتی ہے تو اس لیے دالوں کو اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے مسالوں میں میں نے اس میں سال ڈالا ہے تھری ٹی سپون حلدی پاودر ون ٹی سپون گرم مسالہ ٹو ٹی سپون جعفر جوویتری ہاف ٹی سپون اور کالی مرچ جو پاودر ہے نا وہ تھری ٹی سپون میں نے ڈالی ہے لیکن وہ انڈ پہ ڈالی تھی اور میرے سے نہ ویڈیو پتہ نہیں کیوں وہ بند ہو گئی تھی تو کالی مرچ پاودر بھی انڈ پہ مطلب ابھی ہی انڈ پہ نہیں آپ نے چلے جانا جب سارا حریصہ بن ج یہ مسائلوں کے ساتھ ہی تو جی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ڈیرھ گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم لوگوں نے تقریباً ڈیرھ گھنٹہ اور پکانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے کباب کو شیلو فرائے کر لینا ہے ٹھری آورز میں آپ کا حریصہ بڑا اچھا سانا ریڈی ہو جاتا ہے تو کباب اس طرح سے شیلو فرائے کر لیں گے تو میں سکھا اس وجہ سے رہی ہوں میری ماما درس کی کلاسیز لینے جاتی تھی ٹھیک ہے تو جہاں وہ جاتی تھی نا کلاسیز لینے تو وہاں نا آپ کی اپنی مرضی ہوتی تھی کہ کوئی نا کوئی نا کچھ نا کچھ پکا کے لے کے آتا تھا تو یہاں دیکھیں جی اب اسے اچھے سے گرینڈ کرنا ہے اپنے حریصہ کو اچھا کچھ نا کچھ نا پکا کے لے کے آتے تھے تو ایک بار نا ماما حریصہ بنا کے لے گئی آپ یقین کریں اتنی تریف ہوئی اتنی تریف ہوئی کے بس میں آپ کو کیا ہی بتاؤں جتنی تریف ہوئی نا اس کی تو پھر میں نے سوچ لیا نہیں میں نے ٹھان لی کہ میں نے آپ لوگوں کو تو سکھا کے ہی رہن ہے بھئی تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو سکھا رہی تھی تو یہ چکن کے نا یہ جو شریڈی چکن ہے اب ہم اس میں یہ ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ساتھی میں آپ کو آج کی اچھی بات بتا دوں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی تم بہتری کی دعا کرتے ہو نا تو تمہارا رب تمہیں بہترین سے نوازنا چاہ رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں اللہ تعالی سے زد نہیں کرنی چاہیے اگر تو آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگ ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہماری نصیب میں پوری پھولوں کی ٹوکری لکھی ہوتی ہے تو اس لیے جب بھی بہتری کی دعا کرتے ہو نا تو تمہار رب بہترین سے نوازتا ہے اور پھر یہاں نا اب ہم نے حریسے کو لگانا ہے ترکا ترکا لگانے کے لیے نا میں نے ادرک کا لیا ہے تین اینچ کا پیس اور گھی میں نا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سلائسیز میں کٹ کرنا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے جب تک کلر چینج نہیں ہو جاتا نا ادرک کا تو پکاتی رہنا ہے اور ہاف کے جی پالک نینی ہے اور پالک کو اچھے سے دھو لینا ہے اور دوسری سائٹ پہ نا میں نے لی ہے پالک اور پالک جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنی ہے اچھے سے اس کو بھی فرائے کر لینا ہے اور ایک کب گھیلی ہے اس میں میں پالک کو فرائے کر رہی ہوں اور ساتھی ساتھی یہاں جیسے ہی تڑکا لگ رہا ہے تو میں نے آٹھ پاو لیے سبز مرچیں جو سبز مرچیں ہیں نا آٹھ پاو ٹونٹی ٹونٹی فائف ہوتی ہیں اسے اچھے سے چوب کر کے نا ہم نے حریسے میں ڈال دینی ہے اور یہاں دیکھیں جی تڑکا بھی لگ رہا ہے جو پالک ہے نا وہ بھی اچھے سے آپ نے پکا لینی ہے اور ادرک کا بھی جیسے ہی کلر چینج ہوگا نا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو وائٹ تیل ہوتے ہیں نا وہ تھری ٹیبل سپ ڈالیں گے یہ کلر چینج ہو گیا اتنا آپ نے چینج کرنا ہے تھری ٹیبل سپون اب اس میں وائٹ تیل ڈالیں گے اور اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں آپ دیکھیں جی مکس ہو چکی ہیں ساری چیزیں اب میں لگاؤں گی تڑکا اور اس کے بعد نا پالک کا بھی ہم تڑکا لگا دیں گے وہ بھی بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا کال بھی سناتی ہوں آپ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے اور یہاں نا حریصہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس طرح سے اس کے اندر جو قواب بنائے تھے میں نے کباب کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد دپہر میں گرم گرم سن نان کے ساتھ آپ نے حریصہ کھانا اس کے بعد مجھے دعائیں دینی ہے اور اس کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے بتانا ہے کہ آپ کو یہ حلیم کی بہن لگی یا بھائی لگا اور آپ کو کیسا لگا آئی ہو کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ مجھے تو بہت پسند ہے تو انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نیو ویڈیو میں اور یہ بہت گرم گرم سا تھا لیکن بہت مزے کا تھا تو جی تیل دین اللہ حافظ ٹیک کیئر ٹیک کیئر